سلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے جی امیدہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک اور خیریہ خریت کے ساتھ ہوں گے تو میری فرینڈز اور فیملی جو لوگ ہمارے چینل پر پہلی دفع آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں آج کی ویڈیو بہت چھوٹ ہے لیکن بہت کوسٹنز مجھے آ رہے تھے کہ آپ اپنا جو سٹف ہے کائنڈ اپنی جو جوری ہے وہ اس کو کس طرح سے ڈیلیور کرتی ہیں تو آئی تھوٹ کہ چلیں میں اپنی پیکنگ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میں کس طرح سے کرتی ہوں تو سب سے پہلے چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہ میں نے ایک باکس لے لیا ہے جی ٹھیک ہے جی ایمپٹی باکس ہے اور یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ باکس میں نے ابھی بنایا ہے خود سے ٹھیک ہے جی باکس میں نے بنا لیا اور اب اس کے اندر میں اپنی چیزیں کس طرح سے پیک کروں گی وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہیں تو یہ لے لیا ہے جی میں نے پلاسٹک انویلپ اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی اپنی جویلری ٹھیک ہے اس کی بنا دیا میں نے اس طرح سے کون اور اب اس کے اوپر لگا دوں گی میں پیگ اس کے بعد اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ ایرنگز اور یہ بھی پینے پیک کر لیا ہے بندیا اور یہ سارا کچھ ہے دیکھیں اب پکڑوں گی میں یہ باکس اور یہ لے لیے جی بابل شیٹ بابل شیٹ کو میں نے ہاف ابھی اس کے اندر رکھنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھوں گی میں اس طریقے سے ٹھیک ہے پورے باکس کے اندر اور اب میں رکھ دوں گی اپنی جویلری کو اب میں کر دوں گی اس کے اوپر اس طریقے سے اگر آپ کے پاس بابل ریپ کے علاوہ بٹر پیپر ہے تو آپ بٹر پیپر میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے جب جویلری بھیجتی ہوں تو میں بٹر پیپر بھی ایڈ کر کے بھیجتی ہوں تاکہ جو ہے وہ ایک اچھا سا امپیکٹ آئے اور یہ سکوچ ٹیپ میں نے اتار لی ہے ٹیپ کے اوپر سے تو بس اس کا مو سب سے پہلے تو میں بند کروں گی تاکہ یہ جو ہے ہمارا اچھے سے بند ہو جائے اور کوئی بھی چیز ہماری بابل ریپ میں سے باہر نہ لگی ہے اور اب اسی طرح سے میں نے اس کو کر کے اس سائٹ سے بھی بند کر دوں گی اور اس کو یہاں سے اس سائٹ سے بھی بند کر دوں گی اچھا جی اب اس کو پیک کرنے کے بعد میں نے کیا کرنے میں نے ٹیپ کے ساتھ نہ ٹبل کر دینا ہے ٹیپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں فول کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو فول کیا اور اس کو دو طرح سے فول کروں گی ایک میں لگا دوں گی اس طرف سے اور ایک لگاؤں گی میں اس کی اس طرف پر چلے گی یہ دونوں سائٹ پر لگ گئی اور اب میں نے اس کو اٹھایا اس طرح سے کیا اور یہ دیکھیں اب اپنا باکس کو جو ہے وہ میں بند کروں گی یہ ہو گیا اب میں لگا دوں گی اس کی سائٹ پر ٹیپ اچھا جو ٹیپ میں نے اندر لگائی ہے وہ میں نے اس لیے لگائی ہے کہ جب آن ڈا شپنگ ٹائم جو یہ کوریر والے ہوتے ہیں یہ پارسل کو جو نا وہ اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہیں تو یہ ٹیپ لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پارسل آپ کا چھپک جاتا اور وہ ڈیمیج نہیں ہوتا جب تک کسٹمر تک پہنچتا ہے نا تو وہ بہت اچھے سے جو نا وہ ان تک پہنچتا ہے اور پیکنگ بھی جو ہے وہ اچھی جاتی ہے تو ان کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے تو آپ کو جب پیکنگ کریں تو اچھی سی کیا کریں اور بس اس کو پیک کرنے کے بعد کیونکہ ابھی میں نے سنگل ایری لگائی ہے ابھی نیکس یہ آئے گا اس کے اوپر میں نے رکھنا ہے اپنا کارڈ اس طریقے سے کیونکہ کارڈ کے اوپر نمبر ہے تو میں اس نمبر کو جو ہے وہ اپنا بلکل ہائیڈ کر دوں گی اس طریقے سے اور اب اس پہ لگاؤں گی شیشہ ٹیپ اور یہ جو ٹیپ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا سیریسلی آئی ڈونٹ لائک تو ٹینٹن ہو گیا ہمارا پارسل بلکل پیک اب آپ لوگ یہ دیکھیں جی میں آپ کو پورا باکس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بیک سائیڈ سے کتنا نیٹ ہے اس جگہ کے اوپر بھی میں ایک ٹیپ کا رنگ لگاؤں گی تاکہ جو ہے پارسل میں کچھ کھلنے کی کسی بھی قسم کی وہ کوئی جو ہے نہ رہے یہ تھی جی میری پیکنگ کی ویڈیو آج کی اب اس کے اوپر میں ایڈریس لکھ لوں گی اور پارسل کو ڈسپیچ کر دیں گے اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ